موسیقی نمسکار میں ہوں سمدیب چودری آج سیدھا سوال میں بات ہریانہ کی ہریانہ ویدان سبا چناو کی لیکن چرچا شروع کروں اس سے پہلے آپ کو دو باتیں یاد دلانا چاہوں گا آپ کو پتا بھی ہوں گی لیکن یاد کرانا ضروری ہو جاتا ہے اس چناوی ماحول میں مہ بھارت کا ید ہریانہ میں ہی ہوا تھا کرکشیتر میں اور راجنیتی میں جو ایک یہ محاورہ جس کا دشکوں سے استعمال ہو رہا ہے آیا رام گیا رام آیا رام گیا رام راجنیتی یا آیا رام گیا رام پولٹکس یہ اجاد بھی یہ محاورہ ہریانہ میں ہی ہوا تھا تو اب ہریانہ میں سبھی دلوں کی طرف سے امیدواری تے ہو گئی ہے نبے سیٹوں پر ان کا کون کون امیدوار ہوگا کیونکہ آج نامنکن کا آخری دن تھا اور امیدواری کو لے کر بھی کس طرح سے شہ اور مات کا کھیل یا شترنج کی بسات کس طرح سے بچھی ہوئی تھی اس کی ایک بانگی دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے اسی میں مہا بھارت اور آیا رام گیا رام راجنیتی بھی جڑتی دکھیں گی وہ کڑیاں اپنے آپ جڑ جائیں گی آپ دیکھئے گا تو کانگریس نے نواسی امیدواروں کا اعلان کر دیا ایک سیٹ بیوانی کی سیٹ سی پی ایم کے لیے انہوں نے چھوڑی ہے اب تھوڑا ٹائم لائن پر گوھر کیجئے پہلی سوچی چھ ستمبر کو آج سے چھ دن پہلے کانگریس نے جاری کر دی بتیس امیدواروں کی اکتیس جمع ایک ایک بعد میں جڑا گیا پھر آج ستمبر کو آج سے چار دن پہلے نو امیدواروں کا اعلان کیا گیا سنکھیا ہو گئی اکتالس بچ گئے انچاس پھر کل نامانکن سے ٹھیک ایک دن پہلے چوڑیس گھنٹے بھی نہیں بچے گیارہ بج کر اکتیس منٹ پر چالیس امیدواروں کی سوچی جاری ہوتی ہے لگ بگ آدھی رات کو پھر صبح صبح سورج بھی نہیں نکلا تھا ابھی تو سورج کہاں نکل رہے ہیں اندردیو کی کرپہ ہو رہی ہے موسم بڑا سوہانہ ہو رکھا ہے سات بج کر پچیس منٹ پر پانچ امیدواروں کی لسٹ آئی پھر گیارہ بجے دو اور امیدواروں کی پر دو ابھی بھی بچ گئے تو دوپہر دو بج کر دس منٹ پر شام تک نامانکن ہونا ہے امیدواروں کا اعلان کیا گیا اس میں ایک سیٹ سونا سے کانگریس کا امیدوار اور ایک بیوانی کی سیٹ سی پی ایم کو چھوڑ دی گئی اب اس میں ایسا سسپنس کیوں بنا رکھا تھا یہ اپنی آپ میں یہ شب میں نے پہلے استعمال کیا ایک تھرلر ایک پوٹ بوائلر مووی چل رہی ہے چل چتر چل رہا ہے ہریانہ میں اس میں ٹراجڈی ہے کومیڈی ہے ڈراما ہے ایکشن ہے رومینس ہے آنسو ہیں زد ہے بہت کچھ ہے وہ تصویریں بھی آپ کو دکھانے والا ہوں یہ اتنا ٹائم کیوں لگ گیا کی باگی بیتری باہری گھر والے باہر والے وہ کلہ نہ ہو جائے جو بی جے پی میں ہو رہی تھی اس کو روکنا چاہ رہی تھی کیا کانگریس یا میرا امیدوار میرا امیدوار ہی لڑے گا ہریانہ میں کیمپ بہت ہیں کانگریس کے بھی تر بپندر سنگھ اٹھا سب سے بڑے چہرہ ہیں پرکماری چل جا بھی ہیں رندیب سرجے والا بھی ہیں تو جو یہ انتیم سوچی آئی نواسی امیدوار جو کانگریس کے ہیں بہتر اب کہا جا رہا ہے وہ تو ہڈڈا کیمپ کے ہڈڈا کی بلے بلے ہو گئی چھاپ مہر بپندر سنگھ ہڈڈا کی لگتی دیکھ رہی ہے سب کو چاروں کھانے چت کر دیا دس سیٹے ہیں کماری شیل جا گھٹ کو بھی ملتی دیکھی اور رندیب سرجے والا گھٹ کو تو دو ہی سیٹوں سے سنتوش کرنا پڑا چھاپ بپندر سنگھ ہڈڈا کی عام آدمی پارٹی کے ساتھ بھی گھٹ بندن کو انہوں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا پھر باتیں چلی ہفتے بھر کی کیونکہ راہل گاندی کا دباؤ تھا لیکن انت میں بپندر سنگھ ہڈڈا کی ہی چلی اور اس چلنے میں بھی دلچسپ تصویر سامنے آئی جو شیل جا کیمپ کی طرف سے دس امیدوار تھے اب ان میں سے جیسا بی جی پی میں ہوا کانگریس میں بھی ہوتا دکھائی دیا لگ بھگ نو دس ان کے نیتہ بڑے نیتہ نہیں پر نیتہ وہ بھاگی ہوتے دکھائی دیئے پر ان پر اور گوھر کیا گیا تو کچھ روچک باتیں سامنے آئی اب نرمل سنگھ کانگریس کے بڑے نیتہ رہے ہیں پہلے کے نیتہ رہے ہیں لیکن ناراض ہو کر آم آدمی پارٹی چلے گئے تھے ان کو واپس لے کر آئے بھوپندر سنگھ اڈڈا کچھ مہینے پہلے ساتھ میں ان کی بیٹی چترہ سروارہ اب امبالہ شہر سے نرمل سنگھ کو کھڑا کر دیا کانگریس نے لیکن امبالہ چھاونی سے کماری شہل جا کے گٹھ کے ان کے کھیمے کے پرمندر کو ٹکٹ دے دیا گیا آج دوپہر میں خبر یہ آئی کہ چترہ سروارہ نے بطور نردلیے اپنا پرچہ بھر دیا اب مطلب پتہ کانگریس کا باقاعدہ امید وہاں رہا ہے امبالہ شہر سے اور اسی سے سکی سیٹ امبالہ چھاونی سے بیٹی نے بطور نردلیے کر دیا یا دراصل یہ بھوپندر سنگھ اڈڈا کے کہنے پر کھڑا کیا گیا کہ آپ کھڑے ہو پوری کانگریس ہم آپ کے سمرتن میں کھڑے ہو جائیں گے یہ آپس میں بھی کٹ تو ڈال ڈال میں پات پات کا کیسا کھیل چل رہا ہے یہ سمجھئے ایسے ہی تگاؤں سے للت ناغر وہ روتے ہوئے بھی دکھائی دیئے کہ میرے ساتھ نائنصافی ہو گئی اگر ہمارے پی سی آر ڈریکٹر للت ناغر کی تصویر دکھائیں گے آپ کے سامنے وہ رو رہے تھے رونے کی اور کچھ تصویریں بھی دکھاؤں گا اور چاردہ راتھول کانگریس کی ایک اور امیدوار وہ بھی روتے بھی لگتے آنسو بہت ٹپکے پر انہیں تگاؤں سے اس لیے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جو امیدوار کانگریس نے تیہ کیا اس سے مطمئن نہیں تھے بپندر سنگھ اڈا تو انہوں نے للت ناغر سے کہا کہ چلو نردلی ہے کھڑے ہو جاؤ اور کچھ ایسی ہی ناراضگی اور رونے کی بھابو کھونے کی تصویریں بی جے پی کی طرف سے بھی دکھی ہیں بی جے پی نے نبے کے نبے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا پر اس میں قویتہ جین ہو دیپک ڈاگر بشمبر بالمیکی راملہ شرمہ ان کا ابھی میں اور تفصیل سے ذکر کرنے والا ہوں کرن دیو کمبوج اور ساویتری جندل ان سب کی میں تصویریں ساویتری جندل تو بطور نردلی ہے کھڑی ہو گئی نبین جندل ان کے بیٹے ابھی ابھی لوک سبہ چناو میں بی جے پی کی طرف سے سانسد بن گئے ماں کھڑی ہو گئی نردلی ہے تو یہ کلے کس پر بھاری پڑھنے والی ہے اور رام بلا شرمہ بیالیس سال سے لگاتار بی جے پی پر اس کے چناو چن پر چناو لڑتے آ رہے ہیں دو بار کے ادھیکش تین بار کے کیندریہ منتری اور یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا جب نام لینے والا کوئی نہیں تھا بی جے پی کا ہریانہ میں تب وہ جھنڈا اٹھائے گھوما کرتے تھے گام گام دیات میں آج ان کے آسو پھوٹتے دکھائی دیئے پر وہ باگی نہیں ہوئے ہیں پر کارکرتاؤں میں ایک اسنطوش گہراتا ہوا دکھائی دے گا کیا یہ اپنے آپ میں ایک کہانی ہے اور اس میں پھر گٹبندن کی بات آ جاتی ہے ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کہ کانگریس اور بی جے پی کے بیچ سیدھی ٹکر ہیں آج ایک نیا گٹبندن ہوا اس میں بڑی دلچسپ بات ہے اس پر بھی گوھر کیجئے گا جو ہریانہ کی راجنیتی سے واقف نہیں ان کے بڑا مزہ آئے گا یہ سن کر آئین ایل ڈی اور بی ایس پی میں ایک گٹبندن تھا اب اس میں گوپال کانڈا بھی جڑ گئے جیل کات کر آئے ہیں لڑکی کے یون شوشن کا ہتیا کا آروپ لگا تھا بعد میں بری ہو گئے اب گوپال کانڈا بی جے پی کے ساتھ تھے چاہ رہے تھے امید تھی چار سیٹ دو تو ملی جائیں گی بی جے پی نے ٹھینگا دکھا دیا تو وہ ہاتھ ملا بیٹھے اب ہے چوٹالہ سے اب کہیں گے یہ تو ہو جاتا ہے نا نا آپ سمجھئے نبے کے دشک میں یہ چوٹالہوں کے سمپرک سوتر ہوتے تھے ان کے لیے کام کیا کرتے تھے اور ہریانہ کی راجنیتی سے جو واقف ہیں چینج آف لینڈ یوز میں بہت سارے بارے نیارے ہوئے اور اس کے چلتے چوٹالہوں نے دتکار کر باہر نکال دیا پر راجنیتی وہ کہتے ہیں نا پولیٹکس میکس پور سرینج بیڈ فیلوز گپال کانڈا اور اب ہے چوٹالہ ہاتھ بھی ملاتے دکھیں اب اس میں جات پولیٹکس بھی ہے اور دلت پولیٹکس بھی ہے اور گپال کانڈا پنجابی ہیں نون جات راجنیتی بھی آ جاتی ہے تو سرسہ میں کیا کچھ سمی کرن بدلیں گے کانگریس کی طرف دلت ووٹ بینک جا رہا ہے پر یہ بٹے گا کیا آئین الڈی بی ایس پی اور گپال کانڈا کا ایک گٹ بندن ادھر جے جے پی اور چندر شیکر راوان وہ ایک گٹ بندن بنائے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی جات دلت کا سمی کرن اور اوپر سے عام آدمی پارٹی کھار کھائے ہوئے کانگریس نے اٹکائے رکھا بھٹکائے رکھا لٹکائے رکھا اب نبے کی نبے سیٹوں پر امیدوار اتار دیئے ہیں ووٹ کٹوہ بھی بنیں گے کیا فائیو کورنرڈ کانٹیسٹ ہو گیا ہے یا دراصل ہم دلی میں بیٹھے ہوئے باقی تیہین جو یہ گٹ بندن بنے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہے ہیں ہریانہ میں کچھ نہیں ہونے والا اکہ دکہ سیٹ پر شاید کوئی اثر ہو جائے باقی سب جگہ کیا زمانت ضبط ہوگی اور سیدھی تککر بی جے پی اور کانگریس میں ہی ہونے والی ہے اور اس تککر میں چہروں کی لڑائی ہوگی کیا یہ ہدہ بنام نائب سنگھ سینی ہوگا یا ہدہ بنام مریندر موڈی پردان منتری موڈی پرسوں میں نے کرکشیتر کا ذکر کیا اسی علاقے میں آتا ہے تھانے سر وہاں پر چناوی ریلی سے آگاز کرنے والے ہیں اپنے چناوی کیمپین کا کتنی ریلیاں کرتے ہیں یہ دیکھنے والا ہوگا پردان منتری موڈی کا کرشمہ چل پائے گا کیا دوہزار انیس میں بھی خوب ریلیاں کی تھی دس کی دس سیٹیں جیتی بی جے پی نے ہریانہ میں لیکن بدھان سبا میں چالیسی سیٹ جیت پائی اپنے دم پر بہومت بی جے پی نہیں لے پائی تھی اور پردان منتری نے تب پہلی ریلی چرکھی دادری میں کی تھی ببیتہ پھوگاٹ جیسے آج کل وینیش پھوگاٹ کی بڑی چرچائیں ہو رہی ہیں ببیتہ پھوگاٹ ان کی بہن گیتہ پھوگاٹ پر بنی تھی فلم تو دنگل لیکن ان کا بھی اس میں ایک کردار کوئی نبھا رہا تھا چرکھی دادری میں پہلی ریلی کی پردان منتری موڈی نے تیسرے نمبر پر آئی تھی ببیتہ پھوگاٹ تو وہاں کیا ہوگا چہروں کی لڑائی میں کن مددو کچھوڑ دیجئے کن چہروں پر چناب لڑا جائے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے ایسے میں آج کا سیدھا سوال تیہ ہو گئی امیدواری اب تو نامانکن بھرے جا چکے ہیں کل اے کس پر پڑے گی بھاری اور نئے گھٹ بندن نیا تالمیل ہریانہ میں ہوگا کھیل اور کھیل کس کے ساتھ ہوگا چرچہ میں میرے ساتھ کوئی راجنیتک دل کا کوئی نمائندہ نہیں آج ہم نشپکش ومرش کریں گے تہہ میں گھسیں گے مدے بڑے دلچسپ ہیں تو تین ورش پترکار ہریانہ کی نبز پکڑتے آئے ہیں ہر نس سے واقف ہیں بلون تکشک میرے ساتھ ہیں ورش پترکار رویندر سنگھ شہران اور ایک اور ورش پترکار تینوں ہی ورش ہیں انیل آریا اور دیش کے دو سب سے بڑے چناوی بچھلے شک سی ووٹر کے سروے سروہ یشون دیشمک اور پروفیسر سنجے کمار اس چرچہ میں میرے ساتھ جڑ چکے ہیں تو پہلے تو انیل آریا امیدواری تو تیہ ہو گئی پہر اس امیدواری میں یہ جو کلے دونوں طرف اب کانگریس میں بھی کلے کی خبریں آرہی ہیں کلے کس پر بھاری پڑتی دکھ رہی ہے کس کی کلے اصل میں ایک بڑا خطرہ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے دیکھر سندیب جی جو کانگریس نے ٹکٹے لیٹ کی ان کو اس بات تشک تھا تندیشہ تھا کہ جیسے بھاچپا میں کلے ہوئی ہے اس سے کہیں ادھک بڑی کلے ان کے یہاں ہو سکتی ہے اس کا سپسٹ وجہ یہ تھی کہ پرشپشن ایسی بن رہی ہے ہریانہ میں کس کانگریس سرکار بن سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس نے میں نے اس تو بھلی کیا پر وہ بات بن نہیں پائی چاہ شادہ راٹھر کھڑی ہوئی ہو چاہ للت ناغر ہو یا اور جو کنڈیٹس ہیں جو ودرو کر کے کھڑے ہوئے ہیں یہ کنڈیٹس نہیں للت ناغر کا جو آپ نام لے رہے ہیں یا میں چترا سروارا کا بھی نام جوڑ دوں کہیں ایسا تو نہیں کہ بپندر اڈڈا ہی ان کو کھڑا کر رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو وہاں کمزور امیدوار کھڑے کرنے پڑ گئے مجبوری میں دوسرے گھٹ کے دباو کے چلتے کچھ بھی سمبب ہے کچھ بھی نہیں آپ کا تیک چاہ رہا ہوں آپ کا اکھلن کیا ہے میرا اکھلن جو آپ کا اکھلن اس سے الگ نہیں ہے ایسے کنڈیٹس ہیں کہ جو ہڈڈا نے کھڑے کیے ہیں کیونکہ ہڈڈا ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ ستہ ان کیوں انہوں نے دباونا کے بہتر سیٹس لے تو لیں لیکن جو یہ چرچہ چل رہی ہے اریانا میں بھی اور باقی گلیاروں میں بھی کہ اگر پچھ بند سے ساٹھ سیٹ کانگریس لیتی ہے تو جیسے دو جار پانچ میں بزنزال کی جگہ بھپندر سنگھ ہڈڈا کو سی ایم بنایا گیا تھا کہیں ایسا کھیل ہجانا میں تو نہیں ہو جائے یہ شنشہ یہ آشنگ کا ہڈڈا کو ہڈڈا کیمپ کے لوگوں کو ہے یہی وجہ ہے کہ ہڈڈا ہر حال میں جو کماری شیلجہ کے لوگ ہیں ان کو ہرانے کی کوشش کریں گے اور اپنے لوگوں کو جتانے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی جہاں جہاں ایسے کنڈریٹس کھڑے کیے گئے ہیں جو کمجور ہیں ان کے جگہ اپنے جو کنڈریٹس اتا رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ کے طور پر بعد میں ان کو سمرتند ہیں یہ سارا پلان پوری طرح ہڈڈا صاحب نے کیا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ پلان کامیاب ہوگا انیل آریا یا یہ درسل روڑا بھی ثابت ہو سکتا ہے ایمپیڈیمنٹ ہو سکتا ہے گتی روڈک ہو سکتا ہے کانگریس کے لیے دیکھیں دیکھیں مجھے لگتا ہے گتی روڈک زیادہ ہوگا جسے میں اگر شاردہ راٹور کی بات کروں بللپ گڑھ میں تو وہاں ملچن شرما ہے اور کانگریس نے پراک شرما کو اتا رہا ہے پراک شرما کے جو پتاجی تھے وہ بھی کانگریس کے ایمیلے رہے تھے وہاں شاردہ راٹور بڑا چہرہ ہے لیکن وہاں ملچن شرما بھاری پڑھیں گے ایسا مجھے لگتا ہے ایسے للیت ناغر کی جو بات کر رہے تھے للیت ناغر نے بھلی بدرو کر دیا اور ہڈڈا کیمپ کے بڑے کلوز تھے وہ وہ وہاں کانگریس کو اترا بڑا خامیازہ پہنچا پائیں گے مجھے اس میں شک ہے کہ وہاں بھاجپا کینڈیٹ ان سے بھاری ہے اور بھاجپا میں جو یہ بیتر گھات انتر کل ہے اور جس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں رام بلا شرما کو لے کر جو دیکھا جائے تو وہ سالوں تک ہریانہ میں چہرہ تھے بیجے پی کے اب وہ پھوٹ پھوٹ کر وہ رو رہے ہیں ان کے کارکرتہ روتے دکھائی دے رہے ہیں اور راو اندرجیت سنگھ وہ تو کیا کیا نہیں کہہ رہے کہ ٹکٹ دے یا نہ دیں پر بے عزت نہ کریں کوشلی کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا اب ان کی بیٹی چناوی میدان میں تال بھی ٹھوک رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں دس سال میں مکہ منتری کوسلی نہیں پہنچے دکھشن ہریانہ کی اپیکشا ہوئی ہے اندیکھی ہوئی ہے اور اہیر گھڑ جو ہے اہیر بار جو علاقہ ہے وہ تو بیجے پی کا گھڑ ہے دیکھیں راو اندرجیت پچھلی بار بھی اس میں تھا کہ ان کو سی ایم بنایا جائے اب بھی انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سی ایم بنے راو اندرجیت سنگھ کی جو ٹوٹل پولٹکس ہے چاہے وہ کانگریس میں تھے جب ہڈا پہ دباؤ کی راجتی کرتے تھے جب بیجے پی مائی تبک انہوں نے ایسا کیا اور اب بھی انہوں نے دباؤ دے کر اہیر وال میں دو اور تین کنڈریٹ ایٹس ہیں جیسے پٹاوڈی میں بملا چودھری کڑگاؤں میں مکیش شرما انہوں نے ہر حال میں اس پر دباؤ دیا کہ میرے کنڈریٹس اتارے جائیں جہاں تک رامبلا شرما جی کی بات ہے 1982 میں رامبلا شرما جی یوہ مرچے کے ادھاکش ہوتے تھے اور ہریانہ کا ایسا کوئی کونہ نہیں ہوگا کہ رامبلا جی جگہ جگہ جا کر پارٹی کو مجبوط نہیں کیا گیا ہو آپات کال میں سب سے ادھک اگر کوئی دکھت ہوئی تھی رامبلا شرما کو ہوئی تھی ان کی پاؤں میں جو لڑکڑا آٹے وہ بھی آپات کال کی دین ہے رامبلا جی دو بار پارٹی کے ادھاکش رہے ہیں اور دوہزار چودھا میں جب پارٹی سطح میں آئی اس وقت پردی شردکش تھے اور سنتالیس چیٹ آئی تھی تو کارکرتاؤں پر یہ بات تو میں نے بتا دی انیل آریہ جی رامبلا شرما کے ساتھ جو ہوا ہے کارکرتاؤں پر کتنا اثر پڑتا ہے اس کا یا پڑتا دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھیں رامبلا جی اب بانڈ کیس ہو گئے ہیں ہریانہ کے راجلیتی میں بہت پرانے سمجھ سے کر رہے ہیں ان کے جو فالوور سے اتنی بڑی سنکھیاں میں نہیں ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن جو برہمن سمجھدائے ہیں رامبلا جی برہمنوں کے بڑے نتا مانے جاتے ہیں لیکن اس بار بھاشپہ نے گیارہ برہمنوں کو ٹکٹ دی ہے تو برہمنوں کی جو اندیکھی کیا بات تھی وہ نہیں ہوگی آپ کو دھیانو ملوال کٹر کا ایک بہن بڑا چٹچت ہوا تھا فرسے والا اس سے بھی برہمنوں میں نراجگی کی بات تھی تو وہ جو برہمنوں کی نراجگی تھی وہ نراجگی اتی سامنے نہیں آئے گی رامبلا جی کی ٹکٹ کارٹنے کے بہت تو مطلب کلہ کو لے کر ایک فائنل آپ کا کومنٹ کلہ کے سوال پر کانگریس کو زیادہ نقصان پہنچائے گی انتر کلہ بیتر گھات یا بی جے پی کو مجھے لگتا ہے بھاچپا کو زیادہ نقصان پہنچائے گی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں جو ٹکٹ بھاچپا نے باتی اس کے تراند بات کلہ شروع ہو گیا اور وہ ابھی تک میلیز نہیں کر پائے اور اب یہ بھی دیکھیں ویشے سمودائے کو شہری چیتروں میں بھاچپا کا ووٹ پینک مانا جاتا ہے پیشتی بار نو ویشے سمودائے کے لوگوں کو ٹکٹ دی گئے تھی اس بار چار ٹکٹ کٹ کے پاس ٹکٹیں دی گئی ہیں جبکہ وہیں برہمن اور پنجابی سمودائے کو ٹکٹ بڑھائے گئیں گے یہ جو وجہ ہے یہ بھی بی جے پی کو شہری چیتروں میں نقصان پہنچا سکتی ہے بلونت آپ کا آنکلن کیا ہے جو یہ ایک تو آیا رام گیا رام راجنیتی ہو رہی ہے بہت سے لوگ کانگریس سے بی جے پی میں آ گئے پریوارواد کا ہم اس میں ایک چاپ بھی دیکھ رہے ہیں اس میں بی جے پی کانگریس کسی میں کوئی فرق نہیں ہے سب اپنے بیٹے بیٹیوں کو بڑھاوا دیتے گھوم رہے ہیں وہ چاہے کلدیب بشنوئی ہوں وہ کرن چودری ہوں وہ نوین جندل کی ماں کا چاہے ادھارن ہو چاہے برجیندر سنگھ کی بات ہو برندر سنگھ کے بیٹے یا عادتیہ رنگدیب سرجے والا کے بیٹے یا جے پرکاش کا بیٹا وکاس دونوں پارٹیوں میں جو یہ بات سامنے آ رہی ہے تو کلہے کو لے کر اگر زیادہ نقصان کیسے ہوتا دیکھ رہا ہے سنگیب جی ایک نئی پیڈی آگے آگے چاہے وہ رانگیب سرجے والا صاحب کے بیٹے ہوں اچھے پڑھی لکھے ہیں چاہے جے پرکاش کے بیٹے ہوں اچھے پڑھی لکھے ہیں چاہے جو امبالا سے سانسدھ ہیں ورن چودری پتنی پوزہ چودری کو جو ٹکٹ ملا ہے میں جو آشتیہ جنگ جو بات ہے وہ سب سے یہ ہے کہ امبالا چھاؤنی میں انیلویز کے سامنے پچھلی بار جو آزاد امیدوار کے طور پر لڑی تھی کتھرا سروارا اور انہوں نے بہت پڑی ٹک کر دی تھی گرہ منتری انیلویز صاحب کو وہ عام آدمی پارٹی چھوڑ دیا اپنے پتا کے ساتھ کانگریز میں سامل ہوئی نرمر سنگھ کو ٹکٹ دے دیا گیا سنوارا کا ٹکٹ کٹ دیا جائد ہے کہ ہماری سلزہ کامہ بیٹو چلا ہوگا اور انہوں نے پیشلی بار جس پہلا کو ٹکٹ دلائی تھی وہ بری طرح سے امبالا سامنی سے ہارے تھی کانگریز کے ٹکٹ پر اور اب بھی جو امیدوار ہماری سلزہ کی اچھا سے جو میدان میں اُتر رہا ہے وہ اس کے بارے میں بھی کوئی اشتہاڑا نہیں ہے کوئی بجھوٹ امیدوار بھریانہ میں جو انترکلہ ہے کانگریز میں تو مشیق طور پر ہمیں لگتا تھا جیسے ٹکٹوک کا بھٹوارہ ہوگا اور امیدوار سامنے آئیں گے تو بھگاوت ہوگی کیونکہ پچیس سو چھبیس سو امیدوار اگر ٹکٹ کے لئے دعویٰ کرتے ہیں تو پندرہ بھی شیٹوں پر تو آپ مان کے چلیے کہ بھگاوت نہیں ہے اور وہ سامنے بھی آگئی ہے لیکن جس طرح کی امید کی جاری تھی سندیقی اس طرح کی بھگاوت نہیں ہے یہ جو چناو رڑنے کی اچھوک ہوتے ہیں ایک کا دکہ سیٹ میں تو ہوتا ہی ہے پر کیا وہ پورے ہریانہ میں ایک وہ اس طرح کا ویرود یا سنتوش دکھائی دیتا ہے آپ کو میں آپ کو جو بھاجپا کی بات کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا شہری چیتروں میں جو وہ پینک تھا وہ برہمن مدد داتا اور وہ ایسے سمودھائے کے مدد داتا عام طور پر بھاجپا کے پچھ میں بھوک کرتا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی آلہ کمال کے پاس کجھے معلوم نہیں کہ ایسی کون سی ریپورٹ تھی جو قویتہ جہد کی ٹکٹ ٹاٹی گئی چونی پت سے دو بار ویدھائک رہی اور کیبنیٹ نیسٹر رہی ان کے ہسپینڈ بھی کیبنیٹ نیسٹر کا درجہ تھا خٹر سرکار میں اور موجودہ جو ویدھائک تھے چاہے وہ گرگاوہ کے سنگلہ صاحب ہوں چاہے پالول کے منگلہ صاحب ہوں اور چاہے خنجہ فاتھ سے اور ان سے بھی بڑا امیدوار جو سامیتری جندل جو ہیں حسار سے ٹکٹ مانگے دیواز پا کا ان کے بیٹے کو بھارت جنتہ پارٹی نے بڑے آگرہ کے ساتھ پارٹی میں سامل کیا اور جیسے ہی پارٹی میں سامل سے ٹکٹ آناؤنس ہوگی تو حسار میں سامیتری جندل میں سمجھنا ہوں تک کسی پارٹی کے ٹکٹ پر لے رہے چاہے وہ ایک مضبوط امیدوار ہے اسی میں ہی میں گوپال کانڈا آپ رادک پریش بھومی رہی ہے گمبیر آروپوں میں جیل بھی گھاٹی بعد میں بری ہوئے گوپال کانڈا کے ساتھ جی بات چیت چل رہی ہے چار چیتوں کی بات بھی ہو رہی تھی اب وہ ابیچ اوٹالا کے ساتھ ہاتھ میں لارہے ہیں یہ بھی رنیتی سمجھ میں آتی ہے آپ کو بی جی پی کی نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں لیکن ہریانہ کے لوگوں کے بارے میں آپ ایک دیکھ دیجئے کہ وہ کس کو جیتانا یہ نہیں دیکھتے ان کے ٹارگیٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہرانا کسی ہے ان کو معلوم ہے کہ کس امیدوار کو ہرانا ہے یہ جو جنرلہ ایک جنتہ پارٹی کی دس سٹے آئی تھی یہ بھی اسی صورت میں آئی تھی کہ جب ان کو لگا کہ کانگریس کا امیدوار یہاں سے نہیں جیت سکتا بھازپا کو جیتانا نہیں ہے تو جنرلہ ایک جنتہ پارٹی کے دس امیدوار جیتے آئے تھے اور وہ ان کی جیت کے پیچھے لوگوں کے منوے بھاوے تھے نہیں اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے بلون جی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں دیویندر سنگھ ببلی کا میں نام لے کر جس میں وہ کچھ ناک کی لڑائی تھی بوپیندر سنگھ ہڈڈا سے ہڈڈا ہارنے کو تیار تھے پر ان کو ٹکٹ نہیں دینی تھی پتا تھا جی اس کو ٹکٹ دے دیں گے تو جیت جائیں گے وہ لوگ جیجے پی سے جیت گئے وہ سندیب جی انڈیپیڈنٹ چناؤ رڈے تھے پہنتیس جہاں وہ چاہے تھے اور اگر کانگریس کی ٹکٹ ملتی تو اسی طور پر وہ جیتے ہیں اور ابھی بھی ابھی بھی لوگ سما چناؤ میں کانگریس کی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کمہارے سہلزہ کی مدد کی کمہارے سہلزہ چناؤ جیتی تو انہوں کا پبلی کے مند میں ایک آو تھا اشائد میں کانگریس کی آجام لیکن بابریہ نے کہا کہ آپ کانگریس سے مسوا گئے تھا آپ پہلے کہ اتنی جدی آپ کو ٹکٹ ملنے کیوں نہیں ہے تو جس ٹکٹ کو چناؤ رڈنا ہوتا ہے اس کے لیے پارٹی میٹر نہیں کرتا کانگریس کی ادکار ہونے پہ بازپا پہ نہیں آپ نے ایک وہ اہم بات کہی کہ لوگ جتا کسے رہے ہیں اس سے زیادہ ہریانہ میں اس بات کو مددے نظر رکھنے کی ضرورت ہے روہندر کہ لوگ ہرانے کسے کس کو ہرانے کا من بنا کر بیٹھ گئے ہیں تو ہرانے کا من بیٹھانے میں یہ اتنے گٹ بندن جو بن رہے ہیں اور شروع کرتے ہیں گپال کانڈا یہ اپنے آپ میں ایک دلچسپ کہانی ہے ملہب جو ہریانہ کو جانتے ہیں وہ تو ان کو تو پتا ہے کہ ابہ چوٹالہ اور گپال کانڈا کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ دوبارہ ہاتھ ملا لیں گے جو نبے کے دشک میں ہوا تھا چوٹالہوں میں اور گپال کانڈا کے بیچ آج وہ ساتھ آ رہے ہیں یا چندر شیکر راوان اور دشند ایک جاٹ دلت کمبائن بناتے گھوم رہے ہیں کاغزوں میں سننے میں چرچہ کے لیے اچھا لگتا ہے زمین پر کچھ ہوتا دکھے گا فائیو کانڈرڈ فائیٹی ہے یا یہ سیدھی بی جے پی کانگریس میں ٹککر ہے سر آپ نے یہ بات جو کہی نا گپال کانڈا والی یہ بس لٹ گاڑ دیا یہ بات آپ کے علاوہ کوئی کہنے پائے گا 1990 سے لے کے اور اس کے بعد تک کی جو کہانی جب سرکار بنی اس وقت کے ان کی جو قصے ہیں وہ گڑ گاؤں کی گلی گلے میں سننے کو مل جائیں گے اور اس کے بعد ان کے ہی رحمو کرم سے ان کی سرپرستی میں ڈی ایل آر ایر لائنس بنی اور اس کے بعد کا سارا گھٹنا کرم جو اخباروں میں چپا ہے وہ ہم سب کی جانتاری اور اس کے بعد 2009 میں وہ درشن بھی سب کو یاد ہوگا جب گوپال کانڈا بن گئے تھے ایم او ایس ہوم ہودہ کے سرکار میں ہودہ کو کیونکہ 40 سیٹیں آئے تھے اور ان کو نردلیوں کا سمرتھن کی ضرورت تھی یہ بن گئے تھے ایم او ایس ہوم اور اس وقت انہوں نے آئی این ایل ڈی کے کارکرتاؤں کی کس طریقے سے پٹائی کرائی تھی اس کے بعد ان کے تعلقات کتنے خراب ہو گئے تھے وہ پوری گھٹنا کرم ہم سب کو یاد ہے اور اب جو بی جے پی نے ان کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد واپس یہ بیچوٹالا کے ساتھ جو آئے ہیں اس سے اس بات کا ہی تصدیق ہوتی ہے کہ پرانی دوستی جو ہے وہ ایک بار پھر سے اُبھر کے آگئی اور پوری کوشش کی تھی گوپال کانڈا نے آلائنس کرنے کی لیکن جب امیت شاہ ہریانہ میں آیا تھے تو وہ اس بات کو منا کر کے چلے گئے تھے کہ پارٹی کسی سے آلائنس نہیں کرے گی بی جے پی نے دباؤ بنایا کہ آلائنس نہیں ہو پائے گا آپ کو پارٹی مرج کرنی پڑے گی اور اس کے لئے گوپال کانڈا تیار نہیں ہوئے اور جب گوپال کانڈا تیار نہیں ہوئے تو ابھی چوٹالا تیار ہوئے اور انہوں نے ان کو سمرتے ہیں یہ جو نئے گل بندن بنے ہیں یہ کچھ نقصان کریں گے یہ بھی کھیل میں ہے یا سب کی ہونی ہے زمانت ضبط اکا دکا سیٹ کے علاوہ اور لڑائی سیدھے سیدھے کانگریس اور بی جے پی میں ہیں سر سیدھی فائٹ ہے کم سے کم پچھتر سیٹیں ایسی ہیں جن میں تیسری پارٹی کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے آمنے سامنے کی فائٹ ہے کانگریس اور بی جے پی کی فائٹ ہے آئی این ایل ڈی کی جہاں تک بات ہے تین سیٹیں ہیں جو آئی این ایل ڈی مضبوط ہے سرسا کی رانیا ڈباوالی ایلن آباد اس کے علاوہ دو سیٹیں پرتلا اور ہتھین ہے فرید آباد کی تین سیٹیں نو میوات فیروزپور جھرکا میوات کی اور یمنا نگر جگادری ہے یمنا نگر کی اس کے علاوہ ایک پائی کی سیٹ ہے رامپال ماجرہ وہاں سے لڑ رہے ہیں اور ایک کلایت کی سیٹ ہے ان کے علاوہ آئین ایل ڈی اور بی ایس پی گھٹ بندن کی کہیں مضبوط اپستیتی نہیں ہے اور آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی تو ایک کی سیٹ ایسی نہیں ہے جو آپ کو میں گنوا سکوں اگر دس ہزار سے اوپر سیٹ آم آدمی پارٹی کسی سیٹ پر لے کے آئے گی تو وہ ان کے لیے بڑی بات ہوگی اور جے جے پی ایس پی جے جے پی کی تو سیٹ سب سے خراب ہے جے جے پی میں تو سب سے بڑے نیتہ دشن چوٹالہ ہیں اگر وہ اپنی زمانت بچا پائیں گے تو یہ اپلبدی ہوگی اور اس کے اوپر جتنی جتنے ووٹ لے کے جائیں گے وہ ان کے لیے سمبان جنک ستیتی ہوگی اور لوگ تو کہتے ہیں کہ چوتھے پانچویں نمبر پر آئیں تو بھی بڑی بات ہے مطلب دبوالی میں بہتر نتیجہ آ سکتا ہے بجائے اچھانا کھلا کے اگر میں یہ کہوں گلت کہہ رہا ہوں کیا بلکل بلکل ٹھیک ہے وہاں پہ آسان ہے دبوالی میں آسان ہے اچھانا میں زیادہ مشکل ہے یہ صحیح کا حصہ آپ نے دبوالی کی جو سیٹ ہے اور دبوالی میں بھی کیوں سر کیونکہ دبوالی میں تینوں لوگ پریوار کے لڑ رہے ہیں ایک بجے چوٹالہ بھی ایک پریوار کے آدیتہ چوٹالہ بھی اسی پریوار کے اور امیت سیہاگ بھی اسی پریوار کے اچھانا ایک چھوٹالہ سے جواب اس کے بعد اصل دھرندر بھی میدان میں اترنے باقی ہیں ہمارے دونوں دیش کے سب سے بڑے چناوی وشلے شک اب یہ تو ہم نے امیدواری کی بات کر لی گھر والے باہر والے آیا رام گیا رام یہ باتیں تو ہو گئی چہرے بھی تو میٹر کرتے ہیں کس کے چہرے پر چناوی لڑا جائے گا ٹکر کس کے بیچ ہے بپندر سنگھ ھڈڈا نائب سنگھ سینی ہے لڑائی یا بپندر سنگھ ھڈڈا اور نریندر موڈی یا موڈی بنام راہل کی لڑائی یہ کیسے ہے یہ رویندر سوری سر دوبارہ دھو رہے گے پلیز مطلب میں کہہ رہا ہوں لڑائی کس کے چہروں کی بھی تو بات ہے چہروں میں کس کے چہروں پر یہ لڑائی آ کر چہروں کے بات ہے بپندر سنگھ سب سے بڑے چہرے کے طور پر اوڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف خٹر سب سے بڑے چہرے کے طور پر اوڑھ رہے ہیں سب سے زیادہ سیٹیں بھوپندر ہڈڈا نے بٹوائی ہیں اور اس کے بعد منوہرلال خٹر نے بٹوائی ہے منوہرلال خٹر نے ساتھ میں ایک کام اور کر دیا ہے کہ اپنے جو پرانے پرتیدوندی تھے ان کو سب کو برف میں لگا دیا رام بیلا شرما کی ٹکٹ کٹوا دی اوم پرکاش دھنکڑ کو وہاں سے لڑوا دیا جہاں سے وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے کیپٹن ابھیمن نے اپنی سیٹ چھوڑنا چاہتے تھے انیلویج کو بڑی مشکل سے سیٹ ملی ہے اور یہی کام کر دیا ہے بھوپندر ہڈڈا نے بڑا فیکٹر ہیں تو مطلب منو ہوگا یا نمو ہوگا بی جے پی کی طرف سے یعنی کی نریندر مہدی یا منوہرلال خٹر بی جے پی کی طرف سے منو منو ہی ہو رہا ہے سر اور اسی وجہ سے یہ حالت ہے اگر منوہرلال خٹر کو دو تین سال پہلے بدل دیتے تو شاید بی جے پی کسی اتنی خراب نہ ہوتی جتنی آز دکھ رہی ہے اور کانگریس کی طرف سے سیدھا دکھ رہا ہے کہ چہرہ اب اپندر سنگھ ہڈڈا کا ہی رہنے والا ہے اس وقت ایک چھوٹی سی ڈیوییشن لے رہا ہوں بڑی خبر آ رہی ہے پشمنگال سے ڈاکٹر سے بات چیت نہ ہونے پر ممتہ بینر جی نے وہاں کی مکہ منتری نے بڑا جواہ بڑا بیان دیا ہے انہوں نے جنتہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ میں ڈاکٹر کو ڈیوٹی پر نہیں لاسکی میں استیفہ دینے کو تیار ہوں میں سبتہ کی بھوکی نہیں ہوں یہ اپنے آپ میں ایک بڑا بیان ہے راجنیتی چھپی ہے اس میں وکٹم کارڈ کھیلا جا رہا ہے سمپتھی اپنے لیے لے رہی ہیں یا مجبوری اب ایسی چاروں طرف سے گھر گئی ہیں ممتہ بینر جی کی استیفہ دینے کی نوبت بھی آ سکتی ہے کیا تو یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس کی گونج ابھی آنے والے گھنٹوں میں اور دکھنے والی ہے تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہیں اور استیفہ دینے کی بھی پیش کچھ کر دی ہے لیکن واپس اب ہریانہ پر لوٹتے ہیں اور سنجے اب آتے ہیں گنٹ پر سب سے بڑا فیکٹر ہریانہ ویدان سبہ چناؤں میں کیا اُبھرتا آپ کو دکھائی دی رہا ہے اصل مدے پر آ رہے ہیں دیکھیں سندیپ ہم تین چار مدوں کی تو چرچہ کئی دنوں سے چل رہی تھی ہم کہہ رہے تھے اگنی ویر کسان نوجوان اور پہلوان ان مدوں کی چرچہ کئی دنوں سے ہو رہی تھی لیکن اب ایک نئے آئینگل تھوڑا سا آتا تھا آتا وہ دکھائی پڑ رہا ہے ان چناؤں میں جس کی چرچہ ابھی صرف بی جے پی کے مدے نظر ہو رہی تھی یہ ہے کہ پارٹی کے اندر میں جو بغاوت ہے پارٹی کے اندر میں جو احسنتوس ہے جس کا ذکر آپ نے کیا یہ کس کے لئے بھاری پڑ سکتا ہے الگ الگ اس پہ وچار ہیں الگ الگ مدے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اپنے آپ میں پارٹی کے لئے چیلنج ہو گیا جنتہ کا یہ مدہ نہیں ہے جنتہ کے مدے تو وہی رہیں گے جن کا جنتہ سے سروکار ہے بجلی کون دے گا پانی کون دے گا ہمیں روجگار کون دے گا یہ سارے مدے رہیں گے جنتہ کے بیچ میں لیکن پارٹیوں کے بیچ میں ایک نیا ڈائمنشن آ گیا ہے اور وہ ہے پارٹی کیسے اپنے احسنتوس میں جو نیتا ہیں جو کارکرکہ احسنتوس ہمیشہ ہوتا ہے کوئی بھی جب امیدواری کا اعلان ہوتا ہے ہر کھیمے میں ہر پارٹی میں ایک انتر کلے ہوتی ہے ناراضگی ہوتی ہے لوگ گصہ ہوتے ہیں دوسری پارٹی سے ٹکٹ مانگتے دکھائی دیتے ہیں پر ہریانہ میں اور جیسا تینوں ورشت پترکاروں نے اپنا وچلیشن بھی کیا یہ تو ہوتا ہے پر بی جے پی میں بہت کم ہوتا دکھائی دیتا ہے اور ہریانہ میں جس سکیل پر بی جے پی میں ہو رہا ہے یہ اپنے آپ میں اپرتیاشت بہت پورو ٹائپ دیکھتا ہے آپ کو بلکل اس کا ذکر ہم سندیب کئی پروگرام میں پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جب کانگریس میں ہوتا ہم مانتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے یہ پارٹی میں ایسا ہی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں چودہ سے لکھیں چوبیس کے چناؤ تک چوبیس لوگصبہ چناؤ کا میں ذکر کرنا ہوں کوئی سبکہت نہیں ہوتی تھی آپ نے کھیندری منتری کو کہا چوناؤ لڑ جاؤ وہ چوناؤ لڑ رہا ہے تمام نیتاؤں کو آپ نے جہاں تہاں یوں کہوں کی اٹھایا پٹکا یہاں چوناؤ لڑ جاؤ وہاں چوناؤ لڑ جاؤ چوناؤ نہیں لڑو پورا کا پورا منتری منڈل بدل دو گجرات میں ایسے تمام انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے اور کہیں بھی کوئی سپکھکا ہٹ نہیں ہوئی اور ہریانہ میں دیکھئے گھمسان مچا کئی دنوں سے بلکہ کئی سپتہ ہو گئے دو تین سپتہ سے پارٹی کے اندر میں گھمسان مچا اور یہ نشچت روپ سے اپرتیاشت ہے بی جے پی میں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا لیکن اس کا سیدھا سیدھا سمبند ہے پارٹی کی سکتی کیا ہے پارٹی کی سکتی اچھی دکھائی نہیں پڑتی راستری ایس تر پر جو لوگ سبا کے چناؤ ہوئے اس میں بھی بی جے پی ہریانہ میں آدھی سیٹے گوا دی راستری ایس تر پر بھی دیکھیں تو پھر سر سیٹے وہ گوا دیئے ہریانہ میں بھی اس کی گنج دکھائی پڑ رہی ہے اور پارٹی کی جو سرش نیتاؤں کی جو فکڑ تھی اپنے کارکرتاؤں پر لوکل لیڈر پر وہ ڈھیلی پڑتی بھی دکھائی پڑ تو کس چہرے پر بی جے پی بینک کرتی دکھائی دے گی پردان منتری موڈی کا تو ایک ایسا چہرہ ہے دس سالوں سے اس پر بینک کرتی آ رہی ہے پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کینڈریہ چناؤں میں الگ اثرات ہوتے ہیں پردان منتری موڈی کے چہرے کے اس کرشمے کے اور ویدان سبا میں کئی جگہ بی جے پی کو پٹکنی بھی کھانی پڑی ہے وہ درجن بھر سے زیادہ چناؤں ہیں جہاں ہاری ہے بی جے پی اس میں چائے پسچے منگال ہو دلی ہو یہ تو مطلب سب سے بڑے ادھارن ہیں تو ہریانہ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پردان منتری موڈی کے چہرے پر ہی نئیہ پار لگانے ہیں کہ آس لگائی بیٹھی ہے بی جے پی یا جیسا ابھی رویندر بھی کہہ رہے تھے کہ منوہر لال خطر کا بڑا چہرہ ہے پر انہیں تو ابھی مکہ منتری کے پت سے اٹھایا بی جے پی کے لئے دو وزہ بہت ہے لیڈرشپ کے بارے میں اگر بات کریں تو سٹیٹ لیڈرشپ کی لیڈیٹیمیسی بہت کم ہو گئی ہے جن مکہ منتری کو ہٹا دیا گا منوہر لال خطر شاید ٹکٹ بٹوارے میں ان کا زیادہ چل رہا ہے جو مکہ منتری ابھی ہیں ان کی پہچان نہیں بنی ہے اور پردان منتری نریندر موڈی کی جو ability ہے اپنے پارٹی کے لئے ووٹ اکٹھا کرنا ووٹ بٹورنا یہ چناؤ در چناؤ ہم نے دیکھا ہے مارے آکڑے بتاتے ہیں ویدھان تبا کے چناؤں میں ان کی جو چھمتا ہے اپنی پارٹی کے لئے ووٹ لانا وہ کافی کم ہے compared to لوگ سبھائی لکھ کے اور ان لوگ سبھا کے چناؤں میں بھی 2024 کے چناؤں میں بھی اس میں گرابت دیکھنے کو ملا 2019 کے تننا میں تو پردان منتری موڈی کیمپین تو ضرور کریں گے پارٹی کے شرس نیتا ہے جیس کے پردان منتری ہے بی جے پی کے سب سے بڑے نیتا ہے لیکن اس پر بڑا پرسنچن لگ گیا ہے کم سے کم مجھے لگتا ہے ایسا کہ ان کی اب ability کتنی ہوگی جو ناراض لیکن جو بی جے پی کا voter وہ تو دے رہا ہے لیکن ایسے voter جو بی جے پی سے ناراض دکھائی پڑتے ہیں کہ آپ وہ پردان منتری کے کیمپین کرنے پر پردان منتری کے اپیل کرنے پر اپنا مت بدل لیں گے اس کی گنجائش بہت کم دکھائی پڑتی ہے آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں سیئی اشون پردان منتری سب سے بڑے چہرہ ہوں گے بی جے پی کے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیا منوہر لال خٹر کا چہرہ جنہیں لوگ سبہ چناؤ سے پہلے بطور مکہ منتری ہٹایا گیا نائب سنگھ سینی کی چرچہ کم ہو رہی ہے چوتھی بار چناؤ لڑ رہے ہیں چوتھی سیٹ ان کو لینی پڑ رہی ہے اور ادھر بپیندر سنگھ ہڈڈا یہ کلیر ہو رہا ہے کہ راہل گاندی کے بجائے بھی راہل گاندی سب سے بڑے چہرہ نہیں ہوں گے ہریانہ میں کانگریس کی طرف سے سب سے بڑا چہرہ بپیندر سنگھ ہڈڈا ہونے والے ہیں آپ کیسے آکتے ہیں ان چہروں کی طاقت کو انمیوٹ کیجئے یشون آپ کو آواز آری بھی نہیں ہاں ہاں سب سے پہلے میں تم آپ کو دنیواد دینا چاہوں گا صندوق اس لئے نہیں کی آپ نے بلایا کائکرم میں کیونکہ آپ کے کائکرم میں تھسک کے ساتھ میں تھس جانا ہی میں اپنا نکاز مستہ ہوں لیکن اس لئے کہ اس کائکرم کو ڈیلائن کرتے سمیں آپ سے میں نے آگرہ کیا تھا کہ اس میں اصلی ایکسپرٹ جرنلسٹ کو بلائیے گا اور سچ میں آپ نے اس کائکرم میں اس لیول پہنچا لیا ہے ہمیشہ میں بیٹھ کے سیکھتا ہوں ہمیشہ میں سن رہا تھا اور مجھے سچ میں کئی بار ایسا لگا کہ یہ والا پوائنٹ تھا یہ والا پوائنٹ تھا اب مرگے طور پر ایک بات جیسے کہ بھائی کسی کو بھی یہ غلط فہمی اگر باج پاک کے مکہ منتری یا کسی بھی اسثانی نیتا کو ہے کہ وہ پردان منتری سے زیادہ لوگ پری ہے کسی بھی راجم تو مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط فہمی کو اٹھا کر کے اس کو چناؤں تو بی جے پی دس سال سے کیول اور کیول پی ایم پر لڑ رہی ہے جہاں پہ لوگ سبا چناؤں میں پی ایم کے چہرے پر ووٹ پڑتا ہے پی ایم میں بی جے پی کو ڈیویڈنٹ ملتا ہے ویڈان سبا چناؤں میں اگر بہت بڑی لائیبیلیٹی والا سی ایم کا چہرہ بی جے پی کا نہیں وہاں تو بی جے پی کومیڈٹ ملتا ہے لائیبیلیٹی والا چہرہ ہوتا ہے تو بی جے پی کو لوگ پردان منتری کے چہرے کے باوجود اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں یہ بات ہم نے کئی سارے ویدان سبا چناؤں میں دیکھی اور جنتہ کا موڑ جب پریورتن کا ہوتا ہے نا سندیل اس سمیہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے مائنر ایکویشنز یہ چھتر آ جاتے ہیں اور اس چھترانے میں کئی بات جو ستھانی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو ری انویٹر نہیں کر پاتی ہیں اور جیسا کی ابھی روید بھائی بتا رہے تھے کہ جے جے پی کو ایکشلی میں پچھلی بات جو موٹ ملا تھا وہ انٹی بی جے پی پلانٹ پر ملا تھا جہاں جہاں پر لوگوں کو کانگریس کا کانڈیڈیٹ بنیبل نہیں جکھلا تھا اور جے جے پی نے کیا کیا وہ بی جے پی کے ساتھ چلی گئی تو یہ تمام جو لوکل ایکویشننگ ہے یہ حاشیے پہ اب جا رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ فیلحال جنتہ کا موڈ بدلاؤ کا ہے راستان میں ہریانہ میں جو ہریانہ میں جو بندلتہ کا موڈ ہے وہ بدلاؤ کا ہے اور اس بدلاؤ کے موڈ میں اس سمیم وہاں سب سے بڑے پہلوان جو ہیں وہ ہوتڈا صاحب یہ بھی ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور اگر ریبلز بھی جیتیں گے تو ہوتڈا صاحب کی گڑیت کے حساب سے جیتیں گے سیدھی پارٹی جیتے گی تو وہ ہوتڈا صاحب کی گڑیت کے حساب سے جیتیں گے اب یہ کئی بار ہوتا ہے کہ جب راجنیتی میں بہت زیادہ مایکرو منیجمنٹ ہوتا ہے لیورز کا تو وہ اُلٹا بھی پہل جاتا ہے کیاول اب ہریانہ کے چناؤں میرا انٹریسٹ اتنا رہ گیا سمجھنے کا کہ یہ جو ریبل کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے والا گڑیت ہے یہ انٹرنل اقصان کس حد تک اور کتنا پہنچا سکتا ہے انہے تھا مجھے نہیں لگتا کہ فیلحال ہریانے میں لوگ اپنا ووٹ ضائع کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ سیدھا سیدھا یہ کہہ رہے ہیں جے جے پی اے ایس پی کا گٹ بندن ہو عام آدمی پارٹی ہو یا آئین الڈی بی ایس پی اور گپال کانڈا ہو کچھ نہیں ہونے والا ایک کا دکا سیٹ وہ تو گنوا دی ہیں ہم نے اس کے علاوہ کچھ نہیں پچھتر سے اسی سیٹوں پر سیدھے بی جے پی کانگریس میں فائٹ ہے دیکھیں بلکل ہے اور اتنا ہی نہیں میرا ماننا ہے کہ جنتہ اب اس طریقے کے کینڈیڈیٹرچرز کو ایک ووٹ کٹ ہوا کے نگاہ سے دیکھتی ہے اور میں اتنا جانتا ہوں تیس سال میں کہ پبلک اپنا ووٹ برباد نہیں کرنا چاہتی یا پبلک اپنے ووٹ کی بیزتی نہیں چاہتی میں سندیب کو ووٹ دوں اس بات کے لیے کہ وہ اموک پارٹی کے خلاف ہیں اور سندیب اسی پارٹی کے ساتھ میں ہاتھ ملائے گا تو میرا ووٹ برباد ہوگا ایک آخری سوال میں سمجھ گیا آخری سوال یشونت ایک اور ہم نے اور یہ کئی آپ کے آپ تھے نہیں ان کارکرموں میں تینوں ورش پترکار رہے ہیں کوئی نہ کوئی رہا ہے ایک جو ڈلی میں ہم بیٹھے نیرٹیب بنا دیتے ہیں نا آسان لیزی جورنلزم جو ہوتی ہے جاٹ ورسز نون جاٹ نیرٹیب ہریانہ کو وہاں لاکر باندھی آیا ہم نے دس سالوں میں کیا یہ جاٹ ورسز نون جاٹ سے کہیں اوپر اب بات چلی آئی ہے اور ایسا نہیں ہے اپنے ہی من کی سیٹ نہیں لڑ پا رہے ہیں تو یہ جاٹ ورسز نون جاٹ سمی کرن تتاکت سمی کرن کیا یہ کام کرتے دکھائی دیں گے چناؤ میں یا یہ کوری کلپنا ہی ہے ڈلی میں بیٹھے والے جتنے پترکار ہیں ان کی جن میں میں بھی شامل ہوں یہ ہم سب کی آلسی پری کلپنا زیادہ کیونکہ ہم لوگ اوور سمپلی فائی کر دیتے ہیں چیزوں کو سمدیب کیونکہ اصلی سمی کرن آنیل بھائی یا روین جی بتائیں گے کی نیچے کے لیول کی جو راجنیتی ہوتی ہے وہ کئی بار ان بائنریز کے بیانڈ ہوتی ہے اور ان بائنریز کو ہم اتنا اوور انیلائز کر دیتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ یہی انتین تکتے ہیں یہی سکتے ہیں اس کے بیانڈ کچھ نہیں ہے میرا ماننا یہ ہے اس کو ہم اور آگے ڈیٹیل میں آگے اور کھنگا لیں گے ورش پترکار ہمارے ساتھ بنے رہیں گے ابھی تو پانس تاریخ کو چناہ ہونے والے ہیں اکٹوبر میں اور اس بات پر میں لگتار قائم ہو ورنہ کماری شلجہ کیسے جیت جاتی سرسہ سے یا امبالہ سے کانگریس کیسے جیت جاتی یا فرید آباد اینائی ٹی جو غیر جار سیٹ ہے وہاں کانگریس جیتی 2019 میں اور رائی جو وشد جار ڈومینیٹڈ سیٹ ہے وہاں بی جی پی کیسے جیتتی ہزاروں کی تعداد میں رائے آ رہی ہے کچھ ساجہ کی ہیں کچھ ساجہ کروں گا تو بات ہو رہی تھی ہریانہ کی امیدواروں کے ناموں کا اعلان ہو گیا ہے اب جو کلے کا کھیل ہے کس پر بھاری پڑنے والا ہے ہوشیار پنجیٹا ہیں ہمارے درشک کلک شیطر ہریانہ میں ہی رہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ بی جی پی نے انتر کلہ کو زیادہ وقت دے دیا یا انتر کلہ کا زیادہ وقت دے دیا جبکہ کانگریس نے آخری سمیں میں ٹکٹ وطرن کر ہوشیاری دکھائی ہے اب ہوشیاری ہے یا آتم گھاتی بھی ہو سکتی ہے یہ تو پتہ لگ جائے گا آٹھ تاریخ کو لیکن چناف دلچسپ ہوتا جا رہا ہے اور ایک بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشتر سے مہاراشتر میں ممبئی میں سیت بٹوارے پر مہا وکاس اگاڑی میں پیچ پسگ گیا ممبئی کے چھتیس میں سے اکیس سیتوں پر ادھو تھاکرے گھٹ شیف سینہ کا ادھو تھاکرے گھٹ چناف لڑنا چاہتا ہے جبکہ شرط پوار گھٹ ان سی پی کا سات سیتیں مانگ رہا ہے اکیس سیتوں پر اپنی تیاری شروع بھی کر دی ہے آج سیدھا سوال میں بس اتنا ہی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے